السلام علیکم مائی نیم اس محمد حماد توفیل اور اس مرحبا کو دینکس ہم مرحبا کو دینکس کر رہے ہیں آج کا ہمارا تھرڈ سیشن ہے اور اس سیشن میں ہم برانچز آف میتھمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے فور برانچز ان کو ڈسکس کر لیا ہے جس میں نمبر تھیری اریتمیٹک اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہے الڈجبرا کو اور جیمیٹری کو آج کا ہمارا تھرڈ سیشن ہے اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کیا ہے جی the word ٹرگنومیٹری itself comes from the Greek word ٹرائیگونن Greek word ٹرائیگونن سے ہی یہ بھی نکلا ہے ٹرائیگونن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو ٹرائی ایک سائیڈ پہ آ رہتا ہے گونن ایک سائیڈ پہ آ رہتا ہے ٹرائی کا مطلب ہو گیا گونن مطلب angles ٹرائیگونن کا مطلب تین angles والی شیپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین angles والی شیپ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اینڈ میٹرون میانز میرمنٹ تو ٹرگنومیٹری is a branch of mathematics that focuses on the study of relationships involving lengths and angles of triangle جب آپ کے پاس کسی بھی تین angles والی شیپ کے بارے میں ڈسکیشن کی جائے گی تو اس branch of mathematics کو ہم ٹرگنومیٹری consider کریں گے کیونکہ ٹرگنومیٹری کا مطلب ہے ٹرائیگونن سے نکلا ہے یہ گریک ورڈ سے ٹرائیگونن مطلب تین angles تو تین angles جب ہوں گے اور ان میں lengths include ہوں گی lengths مطلب کوئی بھی آپ کے پاس line ہوگی specific length کی اور ان تین lengths کوئی آپس میں ملنے سے تین angles بنیں گے تو جب تین angles والی اور تین lengths والی shapes کی figures کی بات کی جائے گی اس کو ہم ٹرگنومیٹری میں study کرتے ہیں اس کے بعد ہے جی topology topology کیا ہے جی branch of mathematics concerned with the basic properties of geometric figures geometric figures وہ تمام figures جس کو ہم discuss کر چکے ہیں جس میں circle square erect angle triangle triangle hexagon pentagon اس کے علاوہ cube ہو سکتا ہے تو یہ تمام کی تمام shapes کیا کہلاتی ہیں geometric figures کہلاتی ہیں a branch branch of mathematics concerned with the basic properties of geometric figures that remains unchanged when they are stretched shrunk deformed and distorted as long as they are not ripped and punctured تو وہ تمام کی تمام جو geometric figures جائے جائے گا تب تک وہ geometric figures ہیں جو properties ہیں وہ basic properties same رہیں گی unchanged رہیں گی تو اس branch of mathematics کا concern جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے topology کہلاتا